سوبیدار جوگندر سنگھ کے لیے جنگ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی برما جنگ ہو یا 1947 کی بھارت پاک جنگ ہو انڈیا چائنہ جنگ میں 20 اکٹوبر 1962 کو چینگ نے توانگ پر کبجہ کرنے کے لیے حملہ کیا جہاں سوبیدار جوگندر سنگھ اور ان کے سکھ بٹالین کے 27 جوان موجود تھے 200 چینی سینکوں نے حملہ سروک کیا جواب ایسا میلا کی زیادہ تھا چینی سینک مارے گئے اور باقی بچے ہوئے بھاگ نکلے تھوڑی دیر میں تیاری بنا کر پھر سے چینی سینکوں نے حملہ کر دیا جسے بھارتی جوانوں نے ناکام کر دیا لیکن اس بار بھارتی سینک کو بھی نقصان ہوگا سوبیدار جوگندر سنگ کو گولی بھی لگی چین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیسری بار حملہ کیا تب تک بھارتی جوانوں کے پاس گولہ باروت ختم ہو چکے تھے اس لئے سوبیدار جوگندر سنگ نے بچے ہوئے سینکوں کو اپنی رائیفل پر کھنجر لگانے کو کہا اور جیسے ہی چینی سینک ان کے بنکر کے پاس سب ان پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور ان کے جسم میں جب تک طاقت رہی چینی سینکوں کو مارتے رہے